جنابی سپیکر جنابی سپیکر یہ ایک فرزند زرداری نے اپنی تقریر کا آغاز جب کیا اپنی تقریر کا آغاز کیا تو تین دفعہ انہوں نے تقریر میں چھوٹے وزیروں کا ذکر کیا سب سے پہلے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی کی وسیعت پہ اور پرچی لہرہ کے میں سیاست میں نہیں آیا میں یہاں پہ میند کر کے آیا ہوں اور میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جب بھی میں اس ایوان میں آتا ہوں تو پہلے تو یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ موقع نہ ملے مجھے فلور نہ ملے لیکن جب مل جاتا ہے میری جواب کے مقابلے میں پھر سیدھا ایوان سے بھاگ جاتے ہیں میں ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں جب تک یہ لابی تک پہنچیں گے کہ اردو سے ہو کیوں بیزار انگلیش سے اتنا کیوں پیار اردو سے ہو کیوں اتنا بیزار انگلیش سے اتنا کیوں پیار چھوڑو بھی یہ رٹا یا ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار سپیکر صاحب موصوف موصوف ابھی موصوف ابھی سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں یہاں پہ بات کروں گا اور ایک ایک چیز کا دلائل سے جواب دوں گا میں تو سمجھا تھا میں تو سمجھا تھا کہ آج بحث ہوگی ایکانیمی کے اوپر اور پاکستانی قوم کی پاکستانی قوم کے جو مسائل ہے جو مسائل ہے ان کی اوپر بات ہوگی سپیکر صاحب میں یہ تمام دستاویزات اپنے پاس لا چکا ہوں اور میں نے سوچا تھا کہ آج ان چیزوں کی اوپر بات ہوگی اور میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا لیکن ان کو پتا ہے کہ انہوں نے میرے اور آپ کے ہم سب کے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ گھنٹوں کی تقریریں جاڑتے ہیں اور جب جواب دینے کا موقع تھے تو سیرہ بھاگ جاتے ہیں آپ چھوٹے وزیر کی بات کرتے تھے میں آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کے آپ کے سامنے بیٹا تھا اور سن رہا تھا آپ میں حمد ہوتی تو اس طرح بھاگتے ہی نہیں یہاں سے سپیکر صاحب دوسری بات انہوں نے کی دوسری بات کیا کی ابھی سکون سے سن رہے ہوں گے وہ شیر میں ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں میرا دوست کہہ رہا ہے کیونکہ لابی میں سن رہے ہیں کہ اردو سے ہو کیوں اتنا بیزار انگلیس سے کیوں اتنا پیار چوڑو بھی یہ رٹا یار ٹرنکل ٹرنکل لیٹل سٹا سپیکر صاحب میں میں بات کی طرف آتا ہوں دوسری بات انہوں نے کی کہ حلقوں میں آپ لوگ کس طرح جاتے ہیں یہی میرا پہلا سوال تھا آج جان نشینی زرداری سے سوال یہ تھا کہ سپیکر صاحب سندھ اور خصوصاً لڑکانہ آج کل کتوں کے رحم کرم پہ ٹھوڑا گیا ہے لڑکانہ کے اندر روزانہ کے واقعات اور حادثات آپ سب کے سامنے ہیں لیکن یہاں پہ آکے لمبی لمبی تقریریں جاڑی جاتی ہیں میں معیشت کی اوپر اب آتا ہوں سپیکر صاحب جب ہم نے حکومت سنبھالی اس دن سے لے کے اور آج تک میں ایک ایک چیز ریکارڈ کیوں پر بات کروں گا اور دستاویزات اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں پہلا پہلا دن ہے ہمارا حکومت کا جب ہمارے سامنے پریزنٹیشن دی جاتی ہے تو چوبیس ہزار ارب ہمیں انہوں نے دس سال میں قرضہ لیا پاکستان کا پوری تقریر میں یہ ایک اداری کا نام نہیں لے سکا کہ ان کے دور میں یا نون کے دور میں وہ پرافٹ میں ہو تمام اداری ملک کے خسارے میں پی آئی اے خسارے میں ریلوے خسارے میں پاکستان پوسٹ آفیس خسارے میں سٹیل مل خسارے میں گردشی قرضے آپ کے اوپر چودہ سو ارب اور اس طرح کے حرمت میں آپ لاؤسز میں جا رہی تھے نمبر ٹو کہ پورے ملک کو انہوں نے ملکی اداروں کو انہوں نے گھردی رکھا ہوا تھا پرسو یہاں پہ سوال ہوا تھا اوپر سوال ہوا تھا کہ میں نے اس ایوان میں کہا تھا کہ آپ نے موٹر ویگ گروی رکھ کے آپ نے ریلوے جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کو گروی رکھا آپ نے پی آئی اے کو گروی رکھا تو انہوں نے پرسو یہاں پہ پارلیمنٹ میں کہا کہ میں نے غلط بیانی کی اور کوئی چیز گروی نہیں رکھی یہ سینٹ کے اندر انہی کے دور کی ڈیبیٹ ہے ان کی دستاویزات میں لے کے آیا ہوں اور سب سے زیادہ اعتراض پیپرس پارٹی کے طرح سے ہو رہا ہے نون کے اوپر کہ آپ نے پورے ملک کو گروی رکھا لیکن جب ہم نے حکومت سنبھالی چوبیس ہزار عرب قرضہ پورا ملک گروی تمام ادارے قصارے میں اور آپ کا جو کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا سپیکر صاحب وہ بیس بلین ڈالر تک پہنچ گیا تھا تو سپیکر صاحب ہم نے کیا کیا میں یہ جواب دوں گا اور پھر ایک ایک محکمی کی ایک ایک مثال آج میں دستاویزات آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی چیز کہ ہم نے کیا کیا کہ کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ بیس بلین ڈالر ملتا ہمیں ہم اس کو لے کے آئے سکس ٹو سیون بلین ڈالر پہ اور ہم نے اس میں کمی لے کے آئے ایک سال کے اندر تیرہ بلین ڈالر ہم نے کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ میں کمی لے کے آئے دوسری چیز میں نے بات کی اداروں کے خساری کی اسپیکر صاحب مسئلہ کیا تھا کہ تمام اداری جب گروی تھے ملک کے تمام ادارے خسارے میں تھے تو قرضدار دروازے پہ کڑاتا آپ اگر قرضہ واپس نہ کرتے آپ کا ملک ڈیفارٹ ہو جاتا آپ دیوالیا ہو جاتے اوپر سے فیٹ اپ کی تلوار آپ کے اوپر گریلسٹ میں آپ آ چکے تھے تحریک انساء کے دور میں نہیں آئے آپ ہی لوگوں کی ورہ سے پاکستان گریلسٹ میں پہنچ گیا تھا لیکن سپیکر صاحب آج پی آئی اے کے علاقص تریاسر فیصد کم ہو گئے پاکستان پوشٹ کا ریویریو سات پلین انکریز آ گیا انیچے کا ریویریو ستائیس پلین تریانوے کروڑ بڑھ گیا آپ کا سٹیل میل پھر سے بہار ہونے کی طرف جا رہے آپ نے ان کے لے ہوئے قرضیں ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے قرضی لیے اور کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ کے لے ہوئے قرضوں کی ستقیمت میں ہم نے دس ارب ڈالر واپس کر دیا سپیکر صاحب ان کے لے ہوئے قرضوں کی ستقیمت میں ہم نے دس ارب ڈالر واپس کر دیا سپیکر صاحب میں جانشینی ذرداری کے اوپر تو آخر میں ہوں گا میں پہلے ایک آنیمی والی ڈیبیٹ ختم کروں گا پھر میں ان سے صحیح انداز میں پورے اچھے طریقے سے جو یہ ڈیزرف کرتا ہے میں پھر اس کی طرف آنگا انشاءاللہ سپیکر صاحب ابھی اس سے پہلے خواجہ عاصف صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ بجلی آپ نے بڑی مہنگی کر دی سپیکر صاحب ذرا سنی ہے اور میں پورے ایوان سے اور پوری قوم بھی دیکھ رہی ہوگی میں آج چند سوال کروں گا سپیکر صاحب ہم سب کا دل دکھتا ہے جب ہم یہ معاہدے دیکھتے ہیں جب یہ خواجہ عاصف وارٹین پار منسٹری کا منسٹر بنا سب سے پہلا انہوں نے پہلے مہینے میں جو کارنامہ سرانجام دیا انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ تھا چار سو اسی عرب بغیر بغیر اڈٹ کے وہ چار سو اسی عرب ڈالر انہوں نے دے دیا اور ملکی کرپشن کا سب سے بڑا کیس بن گیا ان کا پہلے مہینے یہ کارنامہ تھا سپیکر صاحب اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ان کے دور میں جو آئی پی پیس کے پروڈیٹس آئے تو میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کیا جو چیپ جسٹس ساکم نصار صاحب ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے جو معاہدی کیے ہیں اور میں معاہدوں کی ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا سپیکر صاحب ساکم نصار صاحب کہتے ہیں سپیکر صاحب کہ یہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے گلے میں پھندہ ڈالا ہے انہوں نے یہ سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس کہتا ہے سپیکر صاحب یہ مراد صحیح نہیں کہہ رہا یہ سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی کی رپورٹ ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ ذرا آپ بتائیے نون لیک سے پوچھتی ہے کہ ذرا آپ بتائیے کہ آپ نے جو پاور پلانٹ لگائے کئی پہ 0.5 ملین ڈالر پر میگا وارٹ جو ہے وہ آپ نہیں لگایا کئی پہ 1 ملین ڈالر آپ نے میگا وارٹ کے اوپر پر میگا وارٹ لگایا کئی پہ 2 ملین ڈالر آپ نے لگایا یہ اتنا فرق کیوں ہے یہ آپ کس کو نواز رہے تھے پھر آگے پوچھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں رولز کو وائلٹ کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستانی قوم کو اربہہ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں سپیکر صاحب پچیس پچیس سال کے معاہدے ہوئے ہیں اور یہ سپریم کورٹ اور سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی اور ایڈیٹر جنرل کا ریپورٹ ہے وہ کہتا ہے وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ جو آئی پی پیس کو ہر سال چار سو بائیس بلین آپ ایکسٹرا دیتے ہیں پرافٹ قیمت میں چار سو بائیس بلین روپے ایکسٹرا دیتے ہیں پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ پچیس سالوں تک آپ نے اندیس بلین ڈالر ان کو ایکسٹرا دینے ہیں لیکن سپیکر صاحب میں سوال کرتا ہوں کہ معاہدہ آپ کا جالی آپ نے رولز کو فالو نہیں کیا پرافٹ جو آپ ان کو دے رہے وہ انجسٹیفائیڈ سپریم کورٹ سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی ایڈیٹر جنرل کی ریپورٹ یہ تمام یہ اور ایک اور چیز کہ نیب کے اندر بھی یہ کیسز ہے اب مسئلہ پاکستان کے اندر ہے سپیکر صاحب کہ یہ وزیر تھا خواجہ آسف انہوں نے یہ کرتوت یہ ان کے ہے اور آکے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بجلے کی بلو کا جواب دے دیں وہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے جنابی سپیکر صاحب اب میں ایک اور چیز کی اوپر آتا ہوں گیس کی بلو کی اوپر بات ہوئی سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہے ان کا سابقہ وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی وہ آج کل جیل میں ہے اور ویکٹری کا نشان ایسے بناتا ہے جیسے میں اور آپ مجرم ہیں اور اس نے کوئی بڑا کرنامہ سرانجام دیا ہے میں ایک معاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ معاہدہ میں جو بات کروں گا میں وہ منٹس کے ساتھ کروں گا اور میں سینٹ کی پوری کاروائی بھی لے کے آیا ہوں قومی سملی کی بھی ان دنوں میں پوری کاروائی لے کے آیا ہوں ہوتا کیا ہے سپیکر صاحب کہ انہوں نے ایک قطر سے انجی لے کے آنی تھی اب قطر کی میں بات کر رہا ہوں تو کسی کی ذہن میں قطری خطائے گا کسی کے ذہن میں پانامہ آئے گا کسی کے ذہن میں ان کے فرنٹ مین آئیں گے لیکن سپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ الین جی ٹرمینل لگاتے ہیں اب تو قطر کا معاہدہ مہنگی گیس یہ بات میں نہیں کر رہا سپیکر صاحب میرے سامنے آج ان کا جو ابھی جانشینی زرداری بڑی بڑکیں مار رہا تھا ان کے سینٹر سعید غنی جو سینٹ کے اندر جو اس کا بیان ہے میں آج وہ لے کے آیا ہوں فرات اللہ بابر وہ میری پارٹی کا نہیں تھا میں اس کا بھی بیان لے کے آیا ہوں سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں نیب کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سٹینڈنگ کومیٹیز کی ریپورٹ یہ تمام دستاویزات لے کے آیا اور آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں خلاصہ کیا ہے سپیکر صاحب ایل این جی آپ نے قطر سے مہنگی گیس لے کے آنی تھی پہلے سے پہلے سے انہوں نے اپنے ایک پرنٹ مین وہاں پہ بیہ جاتا اور میں ان دنوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہی بندہ جو کہ ان دنوں میں پاکستانی چینلز کی اوپر اور سب سے بڑی جسٹوریز کی اوپر لگائی ہے اللہ کرے کہ کل بھی وہ اسی قسم کی سٹوری لگائے وہ دی نیوز نے لگائی تھی سب سے بڑی سٹوری دی نیوز نے لگائی تھی سپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ ٹرمینل لگانا تھا اس کیلئے اب ٹرمینل انہوں نے دینا کس کو تھا اینگرو کو دینا تھا جب اینگرو کو دینا تھا تو سپیکر صاحب انٹرسٹنگ چیز سن لے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو کیا ہوا کیا تھا ہو کیا رہا ہے آگے کیسے ٹیک ہوگا سپیکر صاحب اینگرو کو انہوں نے ٹرمینل دینا ہے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ آئے گا تری تین عرب پاکستانی روپیہ ترٹی ملین ڈالر اس وقت سو روپے کا ڈالر کہ ترٹی ملین ڈالر اس کے اوپر خرچائے گا اب بات ہوئی کہ نہیں ایسی سے ایک سمری لے کے جاتے ہیں سمری میں کہتے ہیں کہ پیپرا رورز کو ختم کر دو مطلب یہ کہ ایسی کو ہم نے دینا ہے آگے جا کے کہتے ہیں سپیکر صاحب کہ آپ نے جو اشتہار دیا تھا ترٹی ملین ڈالر سے اس کو پڑھا کے ون ترٹی ملین ڈالر رکھ دو جو اشتہار آیا جو پیسہ میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں سپیکر صاحب صرف ایک ٹرمینل کے دن کے دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر ہم دے رہے ہیں اور یہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ استعمال کرے نہ کرے پاکستانی قوم نے وہ پیسہ دینا ہے سپیکر صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایگریمنٹ کے اندر ہے کہ چاہیے آپ گیس استعمال کرے نہ کرے پیسہ پاکستانی قوم کو ہم نے نہ چھوڑنا ہے ان کا خون چوسنا ہے اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب جب ایک دفعہ جہاز آتا ہے تو وہاں پہ آٹھ دن اس کو لگتے ہیں وہاں پہ گیس وغیرہ جو پورا پراسیز نکلتا ہے اس میں آٹھ دن نکلتے ہیں سپیکر صاحب آٹھ دن آپ کا ترمینل استعمال نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ اس کے پیسے دے رہے ہو یہی ایگریمنٹ آپ کی بجلی کے ہے انجسٹیفائیڈ ان کو پرافٹ دیا گیا جو اربہہ روپے پچیس سال تک ان معاہدے کی صورت میں میں آپ اور ہر پاکستانی دیکھا سپیکر صاحب اس میں بھی ایک سپریم کورڈ کہتی ہے سپریم کورڈ پوچھتی ہے سپیکر صاحب کہ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ بجلی دے یا نہ دے بجلی استعمال کروں یا نہ کروں پیسہ انہوں نے کمانا ہے سپیکر صاحب تو سپیکر صاحب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے اور میں آپ کو حل بھی دوں گا سوال یہ اٹھتا ہے سپیکر صاحب کہ کیا جب یہ معاہدے ہوئے تھے تو اس وقت جس طرح آپ دونوں آج اکھٹے بیٹے ہیں یہ آپ لوگوں کی تمام بیانات تمام کاروائی سینٹ اور قومی ساملے کے سٹیٹمنٹس وہ تمام میں لے کے آیا ہوں آپ نے کہا کہ سٹیٹمنٹس چلا دے چلا دے نا چلا دے ان کے سٹیٹمنٹس کہ پتا چل جائے کہ انہوں نے اس معاہدے کے بارے میں کیا کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے وہ کہتے ہیں کہ مہنگے گیس اور بجلی یہ دیرے قوم کا نخصان ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جمعائی دے کی ہیں اس کا قوم کا نخصان ہوگا سچ دونوں بول رہی تھی سپیکر صاحب لیکن چونکہ دونوں کی اوپر کیسستیں جمہوریت کے لئے خاموش ہو جاتیتے ہیں اب سپیکر صاحب آپ سوال یہ ہوگا کہ کیا پرام منسٹر اس وقت کے عمران خان کو پتا نہیں تھا یہ میں پرام منسٹر عمران خان کا ستائیس اکتوبر دوہزار سولہ کی ایک پریس کانفرنس ہے وہ لے کے آیا ہوں سپیکر صاحب اور ویجنلی ریڈر اسے کہتے ہیں جو ابھی بار بار پرچی والا بات کر رہا تھا وسیعت لے کے اور پرچی لے کے تو سیاست میں آجائے وہ سیلیکٹر کی بات کرتا ہے کوئی شرم نہیں تھی یہ عمر ایوب بیٹے ہیں ان کے دادا تھے ان کے دادا کے بارے میں جو ان کے جو لیڈر ہے پہلے والی لیڈر توکی ان کے کیمرٹ کے وزیر بھی بنیتے ہیں ان کے دادا کے ان کے دادا کے بارے میں جو اس نے تعریفی کالم لکھا ہے پہلے والی لیڈر توکی ان کے کیمرٹ کے وزیر بھی بنیتے ہیں ان کے دادا کے ان کے دادا کے بارے میں جو اس نے تعریفی کالم لکھا ہوا ہے اللہ کی قسم سپیکر صاحب آپ بھی سعودہ مرتبہ سوچیں گے ایسے کالم نہیں لکھ سکیں گے ایسی لیٹر اور ایسی تعریفیں لکھی ہے سپیکر صاحب یہ ان کی آلت ہے اس طریقوں سے آتے ہیں پرچی لہرہ کے سیاست میں آتے ہیں لیکن میں عمران خان ویڈنری لیڈر اسے کہتے ہیں کہ ستائیس اکتوبر دوہزار سولہ کو عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ گیس اور بجلی کے بارے میں تمام معاہدے قوم کے سامنے رکھتے ہیں فرنٹ مینٹا جعوید صادق اس کا نام قوم کے سامنے رکھتے ہیں تمام معاہدے ایکسپوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدے آپ نے کیے تو پاکستان کا پچیس سال تک آنے والے پچیس سال تک پاکستانی قوم اس کو برداشت کرے گی لیکن سپیکر صاحب اس کی اوپر خاموشی اس کی اوپر کچھ نہیں ہوا آج ہم نے کیا کیا ہے سپیکر صاحب میں بتا دوں ہم پاکستانی قوم کو جواب دے ہیں میں آج یہ معاہدے اس لے رکھ رہا تھا کہ قوم کو پتا ہو کہ گیس استعمال کرے نہ کرے پچیس سال تک پورے قوم کو انہوں نے بیٹھ چکے ہیں قطر کے درو کہ آپ پاکستانی قوم ان کا پیسہ ادا کری گی دوسری معاہدے آئی پی پیس کے ساتھ کیے ہیں کہ بجلی آئی نہ آئے استعمال کرے نہ کرے قوم نے اس کا پیسہ پچیس سال تک دینا ہے تو سپیکر صاحب یہ تو ہم نہیں واپس کرنے ہیں سوال ہم سے کر رہے ہیں لیکن ہم نے قوم کے اس کیلئے کیا کیا سپیکر صاحب پرام منسٹر عمران خان نے اس کے آڈٹ اور اس کیلئے ایک انکوائری کومیٹی بٹھائی اس کے تین مہینے تھے اور اس کی رپورٹ اب تیار ہو چکی ہے شاہد کا کاناباسی جیل کے اندر ہے جو روزانہ ویکٹری کا نشان بنا رہا ہے سپیکر صاحب ان معاہدوں کو کہ اوپر ہم نے نصب یہ کرنا ہے کہ ان سے ان چیزوں کی ریکاوری کرنی ہے ان لوگوں کو سزائے دینی ہے بلکہ دوسری طرف میں اپنے وارٹر این پار منسٹری جو ہے انرڈی منسٹری ان کو خراجی تحسین بھی پیش کرتا ہوں سپیکر صاحب کہ جب انہوں نے مہنگے معاہدے دیکھے تو یہ الٹرنیٹ انرجی ماحول دوست اور سستی بجنی پیدا کرنے کی طرف جانے کیلئے انہوں نے پالیسی کے منظوری دے دی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی اب سپیکر صاحب میں دوسری چیزوں کی طرف آتا ہوں انہوں نے بات ابھی کی احساس پروگرام کی سپیکر صاحب توڑی سی کسی میں شرم ہونا توڑی سی بھی اتنی سی بھی وہ یہ بات نہ کرے کہ ان کے دور میں ان کے دور میں سترہ سے بائیس گریٹ کے افسران کو انہوں نے بیسٹ کارٹ کی طرف انداد دے رہے تھے مطلب جو پاکستان کے ساٹھ پی سل آبادی غربت کی لکیرسی نیچی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں کرنا کرپشن کرنی ہے ہر چیز میں ہسپتالوں میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جب ان کے وزیرالہ کے حلقے میں سیون شریف میں دماغہ ہو تو مریضوں کو اٹھانے کیلئے سٹریچر نہ ہو ان کو لے کے جانے کیلئے ایمبولینس نہ ہو انہوں نے سکولی میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جو ریپورٹ آئے ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن جو ہے پرسنٹیج وائز بات کر رہا ہوں پنجاب کی آبادی زیادہ ہے سب سے زیادہ سن کے اندر ہے سب سے زیادہ اگر سکول کے اندر بیسک وسائل نہیں ہے وہ بھی سن کے اندر ہے سب سے جرہ کرپشن اگر ہو رہی ہے تو یہاں سے سینئر جج جاتے ہیں سن کا روح کرتے ہیں اور واپسی پہ آکے ایک بیان دیتے ہیں کہ سن کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے سپیکر صاحب آٹی کی بات ہوئی آٹی کی بات کی اوپر میں بات کروں گا لیکن مجھے ایک اور بات کیا دا گئی ابھی جب فرزند زرداری بات کر رہے تھے تو جب ڈاکومنٹی ڈیکانی میں اور ان چیزوں کی بات آئی نا سپیکر صاحب کہ جہاں پہ ٹیکس لگانا ہے چولا تھوڑا سا آئیم ایپ کو مخاطب کرنا ہے انگریزی کا روح کیا سیدھا انگریزی جہاں پہ عوام کو بتانا ہے اور نارے لگانے جذباری تقریریں کرنی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے انگریزی کا سارہ لیا باقی اردو میں بات کر لی سپیکر اور عداد و شمار سو فیصد غلط انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی بڑکیں مار رہا تھا ابھی چوبیس فیصد آپ کے دور میں مہنگائی تھی اور آج چودہ فیصد ہے یہ ہے عداد و شمار سپیکر صاحب آٹی کے حوالے سے بات ہوئی سپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے جولائی دوہزار اندیس کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے ایک بہت بڑا سکینڈل پاکستانی میڈیا کی زیند بن چکا ہے سکینڈل ہے کہ لاکو ٹن گندم جو ہے وہ انہوں نے چورایا ہوا ہے سن کے گوداموں سے گندم غائب مطلب اسپتاروں سے سٹیچر غائب سکولوں سے استاد غائب اسپتار سے ڈاکٹر غائب اور یہاں پہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ بھی ایک کاؤنٹ سے غائب فیک ایک کاؤنٹس میں ہیں گوداموں سے آٹا غائب سپیکر صاحب اس کی آٹی کی بات کی سنیے لوگوں کو حقائق بتائیے کہ لاکو ٹن گندم ان کے گوداموں سے غائب تھا آٹی کی بات کی سنیے لوگوں کو حقائق بتائیے کہ لاکو ٹن گندم ان کے گوداموں سے غائب تھا سیب غائب نہیں تھا نیپ کی وہاں پہ ایک چاپا پڑتا ہے اس کی انکوائری ہوتی ہے اور بیشرمی کی انتہاد دیکھ لیجئے سپیکر صاحب گندم چوری کے اوپر یہ پلی بارگین بھی کر لیتے مان لیتے پلی بارگین کر چکے ہیں ہم سے پوچھ رہے آٹے اور گندم کا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ پلی بارگین پلی بارگین کا مطلب یہ کہ جب آپ چوری اور ڈاکہ تسلیم کر لو کہ اتنا ڈاکہ میں نے مار لیا ہے اور میرے ساتھ پلی بارگین کر لو انہوں نے اس کے اوپر پلی بارگین کر چکے ہیں تو سپیکر صاحب اب ذرا میں جو احساس پروگرام سپیکر صاحب بیس ایک حصہ ہے اور بیس کو ہم نے احساس کا ایک پروجیکٹ ہے صرف احساس کے بینر کی نیچے ایک سو پینتیس پروگرام ہے سپیکر صاحب پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام ہے ایک سو بہان میں عرب روپیوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ خواتین یتیم بچے بزرگ شہری یہ تمام اس پروگرام سے مستفید ہوں گے جو ہمارا بیروزگار نوجوان ہے ان کے لئے کاروبار کے مواقع ہوں گے سیعت انصاب کارڈ بھی اس پروگرام میں شامل ہے سپیکر صاحب ستاون لاکھ خاندانوں کو ہم نے سیعت انصاب کارڈ دے دیا ہے سیعت انصاب کارڈ مطلب یہ کہ ایک خاندان ایک بندہ اگر خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائے تو سات لاکھ بیس ہزار تک مفت اور بہترین علاج کر سکتا ہے لیکن سپیکر صاحب ذرا سیاست دیکھئے ان کی ابھی جو جان نشین زرداری جونئر زرداری بات کر رہا تھا میں اسے پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے سیعت انصاب کارڈ کا روخ سن کی طرف کیا تو آپ نے اس کو کیوں روکا اس پروگرام کو پورے پاکستان کے اندر شروع چکا ہے میں یہ ریکارڈ پر بتانا چاہتا ہوں ہم نے سن حکومت سے رابطہ کیا ہم نے کہا کہ اس کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف سرکاری ہسپتال بلکہ بڑے پرائویٹ ہسپتال میں بھی جو صوبے کے سب سے بڑے پرائویٹ ہسپتال ہے وہاں پہ ہاپ مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں تو سن کی لوگوں کو کیوں میروم رکھ رہے ہو کہتے ہیں کہ ہمیں نام کی اوپر اعتراض ہے اب نام اگر یہ ایک کارڈ کی اوپر اپنی والدہ کا نام لگانا تو چاہتے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی غیرت ہمیں دکھا رہے تھے حکومت ہے وفاق میں آپ کی والدہ کے شہادت کے بعد آپ کی حکومت بنی دی اگر آپ اتنی غیرت دکھا رہے تھے سب سے پہلے اپنی والدہ کے قاتلوں کو پکڑ لیتے اس کے اوپر بات کر لیتے غیرت دکھا رہے تھے اور تین دفعہ کامہ مجھے پھر یاد آ رہے میں نے کہا تھا سپیکر صاحب ایک آنیمی کے اوپر بات کروں گا میں اس کو بھی اس کا حقیقی چہرہ سامنے رکھوں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے پہلے سے آٹھو چکا تھا پہلے سے بات گیا سپیکر صاحب انہوں نے بات کی کہ یہ جو چھوٹے وزیری ساری سینجر پارلیمنٹیرنز بیٹھے ہوئے ہیں محنت کر کے آئے ہیں کسی پرچے کو بنیاد بنا کے نہیں آئے کوئی جالی اس طرح کا وراثت میں پرچے لے رہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے پرچے دے دو پرچے کے اوپر پارٹی کا چیئرمین بنا دو ہاتھ ساتھی ہاتھ ساتھی طور پہ یہ پارٹی کا چیئرمین بنا ہے یہ ہمیں جمہوریت سکھائے گا سپیکر صاحب میں ایک اور چیز پوٹھتا ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال کی کمائی حلال کا رز جاتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اکسفرڈ یونیورسٹی میں تعلیم آسیر کر رہے تھے آپ کو آپ کے گھر سے فون آیا تھا آپ کے گھر سے فون آیا تھا اور آپ کو بتایا جارہا تھا کہ بیٹا آپ کے فیک ایک کاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہے مطلب یہ کہ جو سن کے لوگوں کو پاکستانی قوم کو ہم نے مل کر لوٹا ہے وہ پیسہ ہم نے کہاں کہاں پہ چھپایا اور تمہیں فون کیا جارہا تھا تمہیں فون کر کے فیک ایک کاؤنٹس کا بتایا جارہا تھا سپیکر صاحب ایک سال کی عمر میں ایک سال کی عمر میں کمپنی کے ڈائریکٹر بن جاتا ہے کروڑوں اربا روپے فیک ایک کاؤنٹس میں آ رہے ہیں یہ فیک ایک کاؤنٹس کیا ہے سپیکر صاحب یہ فیک ایک کاؤنٹس مطلب یہ کہ سن کی تعلیم کی اوپر لگنی والا پیسہ میں صرف ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ تر کے اندر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر ان کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جمع کیے سپیکر صاحب کہ دوہزار اندس میں تین سو سترہ بچے بھوک اور افلاس سے موت کا شکار بنے پان سو تین تیس بچے دوہزار اٹھارہ میں بھوک اور افلاس کا شکار بنے دوہزار سترہ میں پان سو سے ایزارہ بچے بھوک اور افلاس سے موت کا شکار بنے لیکن سپیکر صاحب سوال کروں گا سوال یہ کروں گا کہ صرف سن کے اندر صرف پانی کی قلت کے خاتمی کے اوپر آپ نے پانچ سال ایک سال میں ایک سو چار عرب روپے لگانے کا وعدہ کیا ہے جو کہ آپ کے بجٹ میں تھا وہاں پہ بھوک اور افلاس سے اور پیاس سے لوگوں کی آمات ہو رہی ہے وہ ایک سو چار عرب روپے کہاں پہ گیا سن کے سیاد کا بجٹ کہاں پہ چلا گیا سن کی تعلیم کا بجٹ کہاں پہ چلا گیا پاکستانی قوم کا گندم اور آٹا جو آپ نے چوری کیا وہ کہاں پہ چلا گیا پاکستانی قوم کا پیسہ جو ادارے تباہ کر کے آپ نے کہے وہ کہاں پہ چلا گیا سپیکر صاحب یہ وہی چیزیں ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ حرام کی کمائی فیک ایک آکاورٹس پہ جاتی ہے اور پھر جن کے اگر صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر سپیکر صاحب اگر صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر احتساب ہو سپیکر صاحب تو اس جو یہاں پہ جو وہ ٹونکل ٹونکل لیٹر سٹار والی جو میں نے بات کی اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو اس کو اپنے آکسپورٹ کی فیس پہ واپس کرنی پڑی گی سپیکر صاحب میں آتا ہوں ابی داروں کی اوپر سپیکر صاحب انہوں نے انہوں نے معیشت کے اوپر تو کمی بات ہوئی مجھے یاد آیا خواج عاصف صاحب نے بات کی تھی کیونکہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں پچھلے پارلیمنٹ میں بھی جو تھے ان کے اوپر یہ ایک الزام ہے سپیکر صاحب اگر کوئی فلور اپتے ہاؤس بات کرے تو ہم حلف کے اوپر بات کرتے ہیں اوپر اللہ کے نام ہے یہاں پہ حقائق کے اوپر بات ہونی چاہیے خواج عاصف نے کہا کہ ان سب نے تنخواہے لی سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ اس وقت جن لوگوں نے ریزائن کیا تھا اور آپ منت ہے کر کے پاؤ پڑھتے تھے انہوں نے آپ نے تنخواہ بھیجی ہم نے واپس کر دی کہ پرام منسٹر کے فلڈ ریلیف فنڈ میں دے دے سپیکر صاحب جھوٹ بولا تو مت لگائی سپیکر صاحب لیکن سپیکر صاحب آج آج ایک چیز کا دکھ بھی ہے سپیکر صاحب ہم نے آج حمادہ ذر صاحب آئے اور اکنامک ٹیم ہماری آئی یہ سوچ کے آئی کہ آج بات ہوگی پاکستان کے اندر معیشت کے اوپر خواج عاصف سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنا رونا رو لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ حادثاتی چیرمین آتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں سپیکر صاحب تو کبھی جو غلیز زبان استعمال کرتے ہیں سپیکر صاحب یہی فرق ہوتا ہے ایک سیاسی کارکن میں اور حادثاتی سیاستان میں یہی فرق ہوتا ہے سپیکر صاحب کہ سیاسی کارکن جب بات کرتے ہیں تو دلائل سے بات کرتا ہے سپیکر صاحب لیکن یہ بات کسی اور طرف لے گئے تو ہم نے بھی وہی باتیں کرنی ہے لیکن ہم اس سے آگے جواب دیتے ہیں احساس کی میں نے بات کی بجلی کی میں نے بات کی گیس کی میری بات کی سپیکر صاحب ادارے جتنی بھی ہے سپیکر صاحب ایک ایک ادارہ میں آپ کے سامنے فیٹس پہ رکھ سکتا ہوں کہ اس میں ہم نے خساری سے نکال کے اس کو استقام کی طرف لے کے آئے اور انشاءاللہ اس کو ابھی پروفٹیبل بنانے جا رہے ہیں سپیکر صاحب ملک کے اندر اس وقت ٹوریزم ڈبل ہو گئی پاکستان کا بیندلہ قومی سطح پہ امیج بہتر ہو گیا ان کے دور میں اگریکلچر نیگٹیو گروت میں چلا گیا تھا معیشت کی بات کر رہے ہیں نا اگریکلچر نیگٹیو گروت میں تھا ہم کیوں ہمارے اوپر چیخ رہے ہیں سپیکر صاحب کہ آپ نے اگریکلچر کا کبارہ نکال دیا سپیکر صاحب نیگٹیو گروت سے تو اگریکلچر کو ہم نے نکال دیا اس کا تو کریڈٹ دے دے پاکستان کے اندر ساؤٹ ٹیکس ٹائل مل آپ کے دور میں بند ہو گئے تھے وہ ساؤٹ ٹیکس ٹائل مل آج پاکستان کے دور میں عمران خان کے دور میں پاکستان کے اندر کننا شروع ہو گئے اور کاروبار شروع گیا سپیکر صاحب اس کی اوپر بات کرے سپیکر صاحب ان کے دور میں ان کے دور میں انویسٹ پینٹ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی پاکستان کے اندر انویسٹ پینٹ آنے لگی انہوں نے کہا کہ معیشت کا بیڑا غر کر دیا معیشت کو آئی سیو میں چھوڑ کے گئے تھے مول ڈی فالٹ ہو رہا تھا پاکستان کی معیشت کو دیر سال میں آئی سیو سی نکال کے ہم نے ایک درست سمت دے دی اور سپیکر صاحب آج آج کیا ہو رہے سپیکر صاحب آج پاکستان ایک پرامن ملک بن کے تواریزم میں اضافہ انویسٹ پینٹ بڑھنے لگی پاکستان کا ایمیج بہتر ہونے لگا تو پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے یہ عجیب بات کرتے ہیں کہ اگر انویسٹ پینٹ بند ہو گی سپیکر صاحب تو آپ کے ہاں پہ کرخانی کیسے لگیں گے پیسہ نہیں آئے گا کرخانی کیسے لگیں گے کرخانی نہیں لگیں گے تو روزگار کیسے آئے گا یہ موقع تو الحمدللہ ہم نے پروائیڈ کر دیا سپیکر صاحب یہ فیکٹس ہے جب بھی بات کریں ان سے سوال ضرور کریں میں پوری پاکستانی قوم کو ایک چیز آج بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کو ان مشکلالات سے ہم نکالیں گے انشانلہ پاکستان کی معیشت کو آئی سیو سے نکال کے اس تقام کی طرف لے کے آئے اب وقت ہے اور سال ہے اس کے سمرات پاکستانی قوم تک پہنچانے کے سپیکر صاحب انشانلہ یہ سمرات پاکستانی قوم تک پہنچائیں گے اور سپیکر صاحب ابھی آتی ہے سیاسی گفتگو جس طرح وقفے وقفے سے سپیکر صاحب مجھے پتہ ہے بور ہو رہے ہیں لیکن جس انداز سے یہاں پہ تقریر ہوئی ہم بھی معیشت کیوں پر بات کرنے کیلئے آئے تھے ہم بھی بات کرنے آئے تھے کہ آپ ذرا بات کر لیں گے کہ کس طرح پاکستان کا آج امیج بہتر ہو رہا ہے آپ بات کر لیں گے جس طرح کی یہ تقریر میں آپ کے لے کے آیا ہوں کہ کس قسم کے ناروں سے آپ ایک دوسری کو مخاطف کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے بجلی کتنی مہنگی خرید لی ہے پچیس سال کی معاہدے کر کے گیس کتنی مہنگی خرید لی ہے پچیس سال کی معاہدے کر کے اس کی اوپر آج آپ تقریر کریں گے لیکن آکے بڑھ کے امار کی سپیکر صاحب سپیکر صاحب آج میں ایک بات ہماری پارلیمنٹیرین جب وہ بات کر رہا تھا جانشینی زرداری ہم سب سن رہے تھے ایک چیز میں بتا رہا چلوں سپیکر صاحب اس کو دھمکی نہیں اس کو دھمکی نہیں اس کو آپ اس ایوان کی وقار کی بحالی کیلئے آپ ایک تجویز سمجھے کہ آئندہ اگر برزندہی زرداری پارلیمنٹ میں بات کرے گا سپیکر صاحب تو پہلے حرف لے کے بات کرے گا کہ میں پوری کسی کی گفتہ کو سنوں گا اور میں غیر پارلیمنٹیرین الفاظ کا انتخاب نہیں کروں گا ورنہ اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ ہاں پہ اپنات کرے سپیکر صاحب دوسری بات سبر 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 سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب ابھی 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 میں اپنے پچھ میں کہل رہا ہوں ابھی میں اپنے پچھ میں کہل رہا ہوں سپیکر صاحب دوسری بات دوسری بات آپ چھوٹے چھوٹے کا لفظ استعمال کر کے بات کر رہے تھے سپیکر صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیٹے ہوئے ہر چاستے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں آپ کی طرح بیٹ میں کوئی حرام کی کمائی لے کے بڑھنے ہوئے ہم سپیکر صاحب ان کی طرح کوئی پرچی لے کے ان کی طرح سنیں 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 ابھی ابھی سیاسی تقریق کرنے لگا ہوں سنیں سنیں بے فکر رہے ہیں میں بن نہیں کر رہا سپیکر صاحب سپیکر صاحب جیہاں غور سے سنیں سپیکر صاحب میں بھی سپیکر صاحب تعمل اور برداشت سے سنیں تعمل اور برداشت سے سب کو موقع دیں جی مرات سید صاحب میں ابھی سیاسی گفتوں کو کر رہا ہوں سنیں میں اپنے پیچ پہ آگیا ہوں ان کے بعد موقع دے رہا ہوں جی سپیکر صاحب سپیکر صاحب بات یہ ہے میں نے میں نے بلکل میں نے ٹھیک ٹاک بات کی سپیکر صاحب میں نے جو حوالی ایک آنے میں کی دیئے ہیں اللہ کی قسم سپیکر صاحب میں فلور اپتے ہاؤس بات کر رہا ہوں حل پر لے کے یہ تمام چیزیں ہم معیشت کے لے کے آئے ہیں لیکن انہوں نے بات کرنی نہیں ہے انہوں نے بات کرنی ہے ایک آئے گا وہاں پہ کہ میرے باپ کی چوری کو بچانے ابو بچاؤ تحریک لے کے آ جاتے ہیں یہ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں کیوں لوٹا تھا میرے ملک کو کیوں لوٹا تھا میرے پاکستان کو سپیکر صاحب یہ بات کریں گے اللہ معاف کرے سپیکر صاحب سنیے میں ابھی میں ابھی آپ کے لہجی میں بات کر رہا ہوں آپ کے لہجی میں میں ابھی بات کر رہا ہوں ابھی تک میں دلائل سے بات کر رہا تھا میں کروں گا سپیکر صاحب میں اس لئے کروں گا کہ ہم یہاں پہ ہم میں اتنی الحمدللہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ کے دارکی بھی بات کر سکتے ہیں پہلے جس دن کیلئے جس انداز سے یہ سیشن یہ سیشن بلائے گیا تھا یہ سیشن بلائے گیا تھا سپیکر صاحب میں نے اس چیز کے اوپر بات کی سیاسی تقریر جاری رہی گی ہاں ہاں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے اس جاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہم نے ہم نے ہم نے لاج رکھی ہیں بزرگوں کی یہاں ورنہ سبی ٹوکڑو پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے سپیکر صاحب الحمدللہ یہاں پہ بیٹا ہر چخص جن کو ایک حادثاتی اور پرچی والا چیرمین یہاں پہ چھوٹے وزیر جو محنت سے آئے ہیں وہ مخاطب کرنا تھا سپیکر صاحب یہ سارے خوددار ہیں یہ سارے یہ سارے اپنی محنت سے آئے ہیں آپ کی طرح غلامی تن ہوئی کہ پہلے باپ کی غلام کے آج بیٹے کے غلام ہو سپیکر صاحب دونوں طرف بیٹے ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں میں اپنے قوم کو کہتا ہوں کہ اگر ہم مطلب میں چھوٹی سی دوسری مثال دے رہوں سپیکر صاحب یہ ایک اور مثال لیجئے آپ کے پاس ڈیڈا رکھتا ہوں یہ انہوں نے میٹرو بنایا میٹرو کی اوپر ہر دوسو اٹھ سٹھ بلین کا میٹرو بنایا ٹوٹل پینتیس عرب کی محوار آپ نے سبسٹی دینی ہے اب ذرا سنیے پاک سپیکر صاحب آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں سنیے پینتیس عرب ہر مہینے آپ نے ہر سال سبسٹی دینی ہے سپیکر صاحب تختی لگی گی شہباز شریف کی کریڈ جائے گا شہباز شریف کو گالیا پڑی گی ہمیں مزاقے کیا مزاقے کا سپیکر صاحب یہ چیزیں قوم کو اس نے بتانی ضروری ہے اور ان کا اصل چہرہ جنگ ہماری نہیں ہے اگر ہم یہ باتیں سنتے ہیں ان کی گالیاں یہاں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں سپیکر صاحب یہاں پہ پرچی والا بھی آ جاتے ہیں زرداری کا بیٹھ آکے ہمیں باتیں سنا رہا ہے خدا کا اللہ کی شان زرداری کا بیٹھ آکے ہمیں باتیں سنا رہا ہے سپیکر صاحب ہم یہاں پہ کچھ خواب لے کے آئے ہیں خواب ہے پاکستان کو بدلنا خواب ہے اس کرس سسٹم کو فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنا خواب ہے کہ اپنی اداری جو خساری میں ہے اس کو پرفیٹی بل بنانا خواب ہے کہ جو آپ نے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں تکیلا ہے وہ قرضیں واپس کرنا خواب ہے کہ ہمارا جو ڈائی کرو اور بچہ سکولوں سے باہر ہے وہ سکولوں میں آکے پڑے اور آپ کی غلامی نہ کرے یہ خواب ہے سپیکر صاحب خواب ہے کہ جو تر میں ہم بچے دیکھتے ہیں تھوڑی سے شرم ہوتی نہ اتنی سی اتنی سی کیونکہ ہے نہیں تھوڑی سے شرم ہوتی تو یہ لارکانہ کا امینے ہے لارکانہ میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں یہ ہماری اوپر یہاں پہ آکے تقریب جڑتا ہے سندھ اور لارکانہ اس وقت کتوں کی ذات میں ہے کتوں کی ذات میں ہے کتوں کی ذات میں ہے سپیکر صاحب یہ جو باولے کتے انہوں نے چھوڑنے ہیں ان کو ہم نے پکڑنا ہے ہم نے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے ہم کتوں کو پکڑیں گے ہم کتوں کو پکڑیں گے جو روزانہ جو روزانہ جو روزانہ جو روزانہ روزانہ سندھ کے شیریوں کو کاٹتے ہیں سندھ کے شیریوں کو کاٹنے والی کتوں کو بند کرنا ہوگا اور بند کریں گے سپیکر صاحب یہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے اگر یہاں پہ پچاس پچاس منٹ بیٹھ کے ہم ایک پرچی والے کا حادثاتی شہستدان کا زرداری کے بیٹے کا تقریر سنتے ہیں سپیکر صاحب تو ہم اس لئے سنتے ہیں کہ دلیل سے بات کرے گا دلیل سے بات کرے گا سپیکر صاحب پرچی لے رہ کے آگیا اور آج سب غلامی کرنے لگے ووٹ لے کے آیا ہے جی میں میں چیننج کرتا ہوں سپیکر صاحب اس زرداری کے بیٹے کو میں چیننج کرتا ہوں پاکستان میں حلقہ دیکھ لے میں آپ کی مقابلے میں لگتا ہوں آجاؤں میدان میں سپیکر صاحب باتیں اس لئے کبھی کبارتل ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ آج معیشت کی بات تھی روزانہ آپ لیکن یہاں پہ آج معیشت کی بات تھی روزانہ آپ پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ایک آنمیک اوپر بات کر رہے ہم آدھ ازار صاحب یہاں پہ بیٹے ہیں اپنے سینٹ کے اندر بھلتے کیونٹ چھوڑ کے بڑی سنجیدگی سے کتابیں لے کے آئی تھے کہ آج میں ایک آنمیک اوپر بات کروں گا یہ لائق ہی نہیں ہے اس چیز کے کن چیزوں کے اوپر بات کرے سپیکر صاحب یہ ہمیشہ یہ چیز دیکھتے ہیں ملک کو لوٹا ہے میں پھر ریپیٹ کروں گا یہاں پہ ہمارے ایک سینر جنرلسٹ بیٹے ہیں کل صبح پھر کالم لکھیں گے کہ میں نے پھر ان کے کرپشن کے کاتے کول دیے کاتے کول ہوں گا کاتے کول ہوں گا سپیکر صاحب کہ اگر ماہول جس نے خراب کرنا شروع کیا تھا میں اس پچھ پہ کہل رہا ہوں جی مراد سعید صاحب مکزر کریں اپنی بات سپیکر صاحب یہ یہ اپنے یہ اپنے اس پرچی والے آدھ ساتھی چیرمن کو بلالے پانچ منٹ کیلے بٹھالے میں آرام سے بات کرلوں گا میں سن لوں گا سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی یہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی سپیکر صاحب کرسی پہ بیٹھی تھے سپیکر آپ سے پہلے انہوں نے ہمارے سب تمام عراقین کو خاموش ہونے کا کہا وہاں سے گالیا بکی گئی وہاں سے گندے الفاظ استعمال کیے گئے ہم سب خاموشی سے سنتے رہے سپیکر صاحب ہم سنتے رہے ہم اس لئے سنتے رہے کہ وہ بھی سنے گا لیکن ہمیں پتا نہیں تھا کہ بھاگے گا بھاگے گا سپیکر صاحب ایک اور بات ہوئی تھی میں پھر تقریق اوپر آ جاتا ہوں ایک اور بات ہوئی تھی پناہ گاہ کی اوپر کہتے ہیں دیکھیں دیکھیں چیز ایک چیز سنے ایک چیز سپیکر صاحب میں مزدور کا بیٹا ہوں وہ اللہ کا لاکہ شکر ہے نہ میری کوئی زمین ہے نہ کوئی میری جائداد ہے اگر مجھے آپ نے جتنی سپیکر صاحب جتنا مجھے سنا سکتے ہیں جتنی گالیاں دے سکتے ہیں جتنی دھمکیں دے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سرہ تیلی پہ سجا سکتے ہیں کوئی بیجی تو کسی سائل پر کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں سپیکر صاحب ہم تو کشتیاں جلا کے آئے ہیں مجھے کیا دمکانا ہمیں کیا گالیاں دینا ہم تو آئے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ یہی عوقات ہے یہی عوقات ہے آپ جی مراد سعید صاحب مختصر کریں بات کو سپیکر صاحب جی مختصر کریں بات کو سپیکر صاحب اپنی اختتام کی طرف لے کر جائیں مراد سعید صاحب اور لوگوں کو بھی میں نے موقع دونا ہے سپیکر صاحب انہوں نے ایک بات کی انہوں نے ایک بات کی ابھی ابھی اب انہوں نے آپس میں بات چیت نہ کریں آپس میں بات چیت نہ کریں مجھے مخاطب کریں جی چیئر کو مخاطب کریں جی سپیکر صاحب اب انہوں نے ایک بات کی اور میں اس کو مائک میں دورانا چاہتا ہوں آپ سنی سنی سپیکر صاحب میں مائک میں دورانا چاہتا ہوں آپ نے سوال پوچھا اور آپ نے حوالہ دیا میرا اپنے قائد کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو بلاغل کے ساتھ زردارک اور قادر پٹھل کا ہے میرا اپنی لیڈر کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو کہ رانہ سناؤلاکہ مریم نواز کے ساتھ ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب اللہ کا شکر ہے میں نے کہا مزدور کا بیٹا ہوں خواب لے کے آئے ہیں پھر ریپیٹ کروں آپ لوگوں کو میں غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں آپ خوش ہے کہ غلامی کریں ان کی اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں پہ ہے تبدیلی وہ بھائی کیسے تبدیلی کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ غلامی سے انہیں زنجیریں توڑ دو ہم ہے ہم آپ کو غلامی سے نجات دلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلامی کرنی ہے سپیکر صاحب یہ غلامی کی زنجیریں تھوڑنی ہوگی کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان کو دکائی نہیں دے گا چوبیس ہزار عرب کے قرضی کی بات کرو سنائی نہیں دے گا آپ ان کی لوٹ مارک کی بات کرو سنائی نہیں دے گا آپ ان کے فیک ایکاؤنٹس اور جالی ایکاؤنٹس کی بات کرو سنائی نہیں دے گا سپیکر صاحب اس لئے سنائی نہیں دے گا کہ غلامی کرنے آئے ہیں غلامی کرنے آئے ہیں ان سے بات بردار نہیں ہوتی سپیکر صاحب میں ہمارا کوئی بھی پارلیمنٹیرین اگر کوئی سمجھتا ہے سپیکر صاحب آپ کے پاس بار بار آرہے ہیں آپ فور دے دے بے شک آپ دے دیں لیکن ہم کسی کو ہم کسی کو اس طرح بولنی نہیں دیں گے اس باگے ہوئے کو بلالو وہ آ کے سامنے بیٹھے ہم بات کریں پھر اس کے بعد بات ہوگی صحیح سپیکر صاحب ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں آپ مراد سعید صاحب تقریر کو اختتام پر لے کے آئیں ہمارے سپیکر صاحب ہمارے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں جس طرح بلال باگا اس کو پشتوں میں کہتے ہیں حفوص ہی لئی دینا کنتختہ مراد سعید صاحب سپیکر صاحب آپ یہ شک دے دیں آپ یہ شک دیں دیں فلور ان میں سے سپیکر صاحب جب تک اس ہاتھ ساتھی پرچے والے فیک ایکاؤنٹس والے کا جننشین فیک ایکاؤنٹس والے کا جننشین جن کو لندن میں فون جاتے تھے کہ آپ کے حرام کی کمائی کہاں پہ ہیں وہ آ کے تقریر نہیں سنے گا ہم کسی کو بات کرنے نہیں دیں گے سپیکر صاحب مراد ساید